موسیقی ملحقہ سڑکوں پر پیچ ورک مکمل بہڑ والا چوک کا منظر ہی بدل گیا کھڑے غائر شملہ پاڑی کے اطراف کی سڑکوں کی بھی مرمت بجری اور تارکول سے گڑے بھر دئیے گئے نواز شریف کے علاق کا معاملہ شریف میڈیکل سٹی میں سینئر ڈاکٹرز پر مشتمل امرجنسی ریسپانس ٹیم قائم امرجنسی ریسپانس ٹیم میں 24 گھنٹے شفٹ میں کام کریں گے ذاتی معالج ڈاکٹر ادنان شریف میڈیکل سٹی کے ڈاکٹرز کا جاتی عمرہ میں چیک اپ بلڈ پریشر اور شوگر لیول چیک کیا ڈاکٹرز کی نواز شریف کو عدویات جاری رکھنے کی ہدایات قائد مسلم لیگنون کو صبح نو بجے شریف میڈیکل سٹی لے جایا جائے گا کالج اساتیزہ کا دھرنا پانچ میں روز بھی جاری قوم کے معاماروں کے مسائل سننے کوئی نہ آیا پنجاب بھر کے کالجز نے تعلیمی لیزام شدید متاثر ذلعی انتظامیہ بھی مظاہرین کو منانے میں ناکام چیرنگ کراس کی سٹریٹ لائٹس بند کر دی مظاہرین اندھیرے میں ڈوب گئے پیف پارٹنر سکولوں کا ایک بار پھر اتجاز کا اندھیا پیف سکول کے داخلوں پر پابندی ختم کی جائے مطالبات پوری نہ ہوئے تو پنجاب بھر کے سکول بند کرنے کی دھم کی ریلیف نہیں تکلیف ریکارڈ توڑ مہنگائی کے لیے ہو جائیں تیار بجزی اور گیس کے بعد پیٹرولیوم بم بھی گرانے کی تیاری اکھوم اپل سے پیٹرولیوم اس کو آگ گیارہ روپے فیلیٹر تک مہنگی ہونے کا امکان پیٹرول کی قیمت میں گیارہ روپے بانوے پیسی اضافی کی سکول بارش اوگرہ نے سمری تیار کر لی نون لیگ نے پیٹرولیوم اس کو اپنی اضافی کی سمری کے خلاف قراردار پنجاب اسمبلی میں جمع کرا دی حبوہ کی ایک اور بیٹی پر تشدد گرین ٹاؤن میں شوہر کا بی بی پر تشدد کا ایک اور واقعہ سامنے آ گیا دو بچوں کی ماں سونیا بی بی بھی شوہر کے تشدد کا شکار بہن نے بھاگ کر شوہر سے جان بچائی متاثرہ لڑکی کے بھائی کا الزام پولیس پر بھی تعاون نہ کرنے کا الزام مشین سے میرے بال اتارے میری انگلی توڑنی میرے کان کا پردہ بھٹ گیا مجھے بلکل سنائی نہیں اسمہ تشدد کے سٹوری میں نئے نئے انکشہ پاس ظالم شوہر فیصل ڈاکو بھی نکلا بی بی پر تشدد اور سر موننے کے الزام میں گرفتار فیصل کے لاہور کے تھانوں میں ڈکیتی کے آٹھ مقدمات درج ملزم کے خلاف تھانہ ستو قتلا جوہر ٹاؤن کالا گجر سنگھ ڈیفینس اور کانہ میں مقدمات درج ہیں شوہر ڈاکو بی وی ڈانسر شوہر کے تشدد کا شکار فاتون اسمہ کی ڈانس کی ویڈیو وائرل ویڈیو میں اسمہ عزیز کو راکھ کرتے دیکھا جا سکتا ہے اسمہ عزیز ہائی روح گاڑی میں ساتھ کے ساتھ مہوے راکھ سیں تین روز میں خواتین کے تشدد کے تین واقعات نیا بی بی کے جھگڑے کا ایک اور قیس منظریاں پر شادباغ میں انیلا مبشر پر خابند اور ساس کا مبینہ تشدد سسرالگی چار سال سے تشدد کر رہے ہیں رسیوں سبان کا تشدد کیا جاتا ہے متاثرہ خاتون کا الزام وزیراعالہ سے نوٹس لینے کی اپیر پھر کے علاقے میں غیرت کے نام پر جماع سالہ لڑکی قتل مقتولہ کو والد اشرف نے چھویوں کے وار کر کے قتل کیا ملزم واردات کے بعد تھانے میں پیش ہو کر گرفتاری دے دی لاش پوس مارٹم کے لیے مردہ خانے منتقل قتل یا کھلے مین ہول میں گرنے سے حلاقت اقبال ٹاؤن کے علاقے بزر بلوک میں گھر سے پانچ سالہ بچے کی لاش برامد آزان دو ماہ قبل لا پتا ہوا تھا لواہکین نے اقبال ٹاؤن کھانے میں اغواقہ مقدمہ درج کر آیا تھا ایس پی قبال ٹاؤن کا جائب اکوہ کا دورہ بچے کی لاش مردہ خانے منتقل پوس مارٹم کے بعد موت کی وجوہات سامنے آئیں گی پوری سوک کھان شہر میں ماس ٹرانزٹ اس سسٹم متعارف کروانے کا خواب چکنا چور اور انج لائن ٹرین خودے لائن پرپل اور بلو لائن ٹرین بھی سائیڈ لائن گزدار سرکار نے دو میگا منصوبوں کی فائلیں بند کر دیں میلس ٹرانزٹ آثورٹی کو منصوبوں میں پیشرف سے روک دیا وزیرعالہ پنجاب عثمان گزدار کا ٹھاکر نیاز بیک کے قریب آرزی پناہگاہ کا دورہ کمرے کچن اور باتھرومز بھی دیکھے وزیرعالہ پناہگاہ میں قیام کرنے والے لوگوں میں گھل مل گئے لوگوں سے فردن فردن ہاتھ ملایا وزیرعالہ نے لوگوں کے ساتھ زمین پر بیٹھ کر رات کا کھانا بھی کھایا لوگوں کے وسائل پوچھے وزیرعالہ کہتے ہیں حکومت کی مکمل توجہ مستحق احرات پر ہے لوگوں پر کوئی احسان نہیں بلکہ یہ ان کا حق ہے سندھ حکومت کا قومی مالیاتی وسائل کی تقسیم پر تحافظات کا ایزار سندھ حکومت کے بعد دیگر صوبے بھی ڈٹ گئے سبائی حکومتوں کا فارٹا کے لیے اپنا حصہ دینے سے انکار فارٹا کے فنڈز کے لیے وفاق خود کوئی طریقہ ایکار تلاش کرے سبائی حکومتوں نے وفاق کی وزیرعالہ کو بتا دیا بجر سے قبل این ایف سی اوار تشکیل نہیں پائے گا صوبوں کا حصہ کم نہیں کیا جا سکتا بلاول بھٹو کا وفاق سے فنڈ نہ ملنے کی بات سیاسی اعتراض ہے کسی صوبے کی جانب سے کوئی ٹھوس اعتراضات نہیں آئے وزیرخزانہ کی جلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو بولے این ایف سی اوار کی تشکیل آیا ایم ایف سے مزاکرات سے مشروط نہیں صرف پنجاب کا نہیں پورے پاکستان کا خزانہ خالی ہے آنے والے دنوں میں بہت بڑی خوشخبری ہیں پاکستان میں تیبی سہولیات کا شدید فقدان ہے اسپطالوں میں ڈاکٹرز کام مریض زیادہ ہیں شعبہ صحت کی بہتری کے لیے بہت کام کرنے کی ضرورت ہے پاکستان میں میڈیکل کالیجز کی شدید کمی ہے عوام کو ریلیف دینے کے لیے ہنگامی بنیادوں پر کام کر رہے ہیں سبائی وزرے سہر ڈاکٹر یاسمین راشد کا یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب میں تقریب سکتا گرمنٹ گرلز کالیج سمن آباد میں سائنس کی میلہ طالبات کی جانب سے پیجار کرتا مارڈلز کی نماش جدید ٹیکنالوجی سے بنائی مصنوع طلبہ کی کمال مہارت کا مو گولتا سبول تازپورہ سکین میں جسن ملاد علی کی مناسبت سے شام قلندر کا اعتماع محفیل شام قلندر میں قبال عابد مہر علی، سائن خاور علی، شاہد علی، ردا شاہ سمیت، حاجی، نظر ابباس حاشمی، شاہ درغام ابباس حاشمی اور دیگر کی شرفت حضرت مہدولال حسین کے چار سو اکتیس میں سالانہ عرس کی تیاریاں دربار اور ملحقہ امارتوں کی تزین و عرائش خوشنماء لائٹنگ سے سجا دیا گیا عرس کی تقریبات کا آغاز آج سے ہوگا عقیدت مندوں کی دربار پر آمد کا سلسلہ جاری بنجاب انسٹیٹیوٹ آف لینگویجز آرٹ اینڈ کلچر میں حضرت مہدولال حسین کے عرس کی مناسبت سے تقریب لوگ فنکاروں کی مہدولال حسین کے قلام پر شاندار پرفارمنس اور جلانی پارک پھولوں سے مہ کٹا خوشنماء رنگ کے پھول باہر قیامت کا پتہ بتانے لگے ہر سو سرخ و سفید اور نیلے پیلے پھولوں کی چمک دمک شہری جاک در جاک پھولوں کی نماش دیکھنے کے لیے آنے لگے